آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کے لیکچر میں ہم آپ کی درسی کتاب میں شامل ایک افسانہ منظور جس کے لکھنے والے ہیں سعادت حسن منٹو اس کو تحت اللفظ پڑھتے ہیں اور جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں ہم تشریح بھی کریں گے وضاحت بھی کریں گے سعادت حسن منٹو جو تھے انیس سو بارہ کو پیدا ہو گئے تھے اور انیس سو پچپن کو مپاد پا گئے تھے حقیقت پسند افسانہ نگار تھے اور سعادت حسن منٹو نے ہمارے اور آپ کے سماج میں موجود برائیوں سے بہت بیرہنی کے ساتھ پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے اور اس سماج میں جو غلطیا موجود ہے جو نائنصافیا موجود ہے جو استحصال موجود ہے مختلف صورتوں میں جنسی صورت میں مالی صورت میں یا دیگر صورتوں میں جو استحصال موجود ہے اس پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے سعادت حسن منٹو اپنے دور کے ایک متنازعہ افسانہ نگار تھے ان کے بعض افسانی ایسے تھے جن پر باقاعدہ مقدمات بھی چلیتے اور ان پر پابندی بھی لگائی گئی تھی اچھا عدیبوں کی دنیا میں بھی سعادت حسن منٹو اس دور میں کوئی بھی اس کو اون کرنے کیلئے تیار نہ تھا کیونکہ ان کے افسانے جو تھے وہ کھلی حقیقت نگاری فطرت نگاری اس میں ہیں تو آئے پڑھتے ہیں یہ ایک عام سا سادہ سا افسانہ ہے اس میں اگرچہ سعادت حسن منٹو کے افسانوں کی جو بنیادی فکری خصوصیات ہیں وہ اس افسانے میں تو نہیں ہیں یعنی اس کو ہم کوئی نمائندہ افسانہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی ہی افسانہ اس لیے یہاں پر شامل کیا گیا ہے کہ آپ کے دل میں خدوت خلق کا جذبہ پیدا ہو جائے جب اسے ہسپتال میں داخل کیا گیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی پہلی رات اسے آکسیجن پر رکھا گیا جو نرس ڈیوٹی پر تھی اس کا خیال تھا کہ یہ نیا مریض صبح سے پہلے پہلے مر جائے گا اس کی نبز کی رفتار غیر یقینی تھی کبھی زور زور سے پھڑ پھڑاتی اور کبھی لمبے لمبے وقتوں کے بعد چلتی مریض ہے مریض کا نام اختر ہے بعد میں اس کا نام آ جائے گا اس کو اسپتال لائے جاتا ہے تو اس کی حالت غیر یقینی تھی غیر یقینی یہ کہ نہ تو ڈاکٹروں کو یہ یقین تھا کہ وہ زندہ بچ جائے گا اور نبز آتے خود اس مریض کو یہ یقین تھا کہ وہ بچ جائے گا نبز کی رفتار جو ہے وہ کیا تھی غیر ہموار تھی ٹیکی کارڈیا اور بریڈی کارڈیا دو قسم کے نبز کی رفتار سیونٹی ٹو نارمل یا ایوریج رفتار ہے نبز کی پلس ریٹ جس کو ہم کہتے ہیں تو پلس ریٹ سیونٹی ٹو ہے اگر نائنٹی سے اوپر ہو جائے تو ٹیکی کارڈیا اور سکسٹی سے نیچے آ جائے تو بریڈی کارڈیا تو اس شخص یعنی اختر کی جو نبز کی رفتار تھی وہ بھی اسی طرح غیر ہموار تھی پسینے میں اس کا بدن شرابور تھا ایک لحظی کیلئے بھی اسے چین نہیں ملتا تھا کبھی اس کروٹ لیٹ تھا کبھی اس کروٹ کروٹیں بدلنا ایک سائیڈ پہ دوسرے سائیڈ پہ ہو جانا یہ عموماً سخت تکلیف کی نشانی ہوتی ہے جب گوراہت بہت زیادہ بڑھ جاتی تو اٹھ کر بھیڑ جاتا اور لمبے لمبے سانس لینے لگتا اس پیراگراب یا ان جملوں میں آپ منظر نگاری اور کیفیت نگاری کو دیکھ سکتے ہیں نہ صرف یہ کہ وہ سعادت حسن منٹو اس مخصوص منظر کو لفظوں کی ذریعے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں بلکہ اس کیفیت کو بھی پیش کرتے کر رہے ہیں جس کیفیت سے یہ مریض گزر رہا ہے یاد رکھیں افسانے میں یا عدب میں کیفیت نگاری ایک مشکل تری چیز ہے لفظوں کی ذریعے آپ تصویر تو بنا سکتے ہیں لیکن اس تصویر کے جذبات اور اس کی کیفیت کا اظہار یہ کچھ کچھ لوگ ہی کر سکتے ہیں یہ ملکہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا رنگ اس کا حل دی کی گانٹ کی طرح زرد تھا آنکھیں اندر دھسی ہوئی ناک کا بانسا برف کی ڈلی ناک کا بانسا یہ ناک کا بانسا ہے یہ برف کی ڈلی یہ بہت تھنڈی ہو چکی تھی ساری بدن فر راشا تھا کپ کپاہٹ تھی لرزش تھی راشا کپ کپاہٹ لرزش تھی ساری رات اس نے بڑے شدید قرب میں کاٹی اکسیجن برابر دی جا رہی تھی صبح ہوئی تو اسے کسی قدر افاقہ ہوا اور وہ ندحال ہو کر سو گیا افاقہ ہونا آرام آ جانا تکلیف کم ہو جانا ندحال ہو کر سویا جب کوئی بہت سخت تکلیف سے گزر جاتا ہے تو وہ ندحال ہو جاتا ہے اور اموان اس کو نیند آ جاتی ہے اس کے دو تین عزیزہیں کچھ دیر بیٹھے رہیں اور چلے گئے ڈاکٹروں نے انہیں بتا دیا تھا کہ مریض کو دل کا آرزہ ہے جسے کارونری ترامبوسیس کہتے ہیں یہ بہت محلک ہوتا ہے کارونری ترامبوسیس جب بلڈ کلوٹ دل کے شریانوں میں پس جائے اور دل کے مسلس کو دل کے ازلات کو بلڈ ملنا بند ہو جائے تو اس کو کارونری ترامبوسیس کہا جاتا ہے جب وہ اٹھا تو اسے ٹھیکے لگا دیئے گئے اس کے دل میں بدستور میٹھا میٹھا درد ہو رہا تھا اکثر لوگ پوچھتے ہیں درد مذکر ہے یا مونس ہے تو یہاں میٹھا میٹھا درد تو درد یہاں پر مذکر لکھا گیا ہے کچھ لوگ اس کو مونس بھی بانتے ہیں جیسے میرے سینے میں دردیں اٹھتی ہیں اینی ہاؤ یہاں مذکر ہے قرآن طور پر بھی مذکر ہی استعمال ہوتا ہے شانوں کے پٹھے اکڑے ہوئے تھے شان کندے اکڑنا سخت ہو جانا جیسے رات بھر انہیں کوئی کوٹتا رہا تھا اچھا اکڑنا سخت ہو جانا اکڑ خان باز یہ بطور مہاورہ بھی استعمال ہوتا ہے کہتے ہیں کہ آج کل تمہاری اکڑ کچھ زیادہ ہو گئی ہے اکڑ جس چیز میں جھکنی کی صلاحیت نہ ہو مرنی کی صلاحیت نہ ہو اکڑ اس کو کہا جاتا ہے تکبر کیلئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں چونکہ بیماری کا ذکر ہے تو اس لئے ازلات کے سخت ہونے کیلئے یہ لفظ یہاں استعمال ہوا ہے جسم کی بوٹی بوٹی دکھرے ہی تھی مگر نقاحت کے باعث وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس نہیں کر رہا تھا نقاحت کمزوری ویسے اس کو یقین تھا کہ اس کی موت دور نہیں آج نہیں تو کل ضرور مر جائے گا اس کے عمر 32 برس کی قریب تھی ان برسوں میں اس نے کوئی راحت نہیں دیکھی تھی جو اس وقت اسی یاد آتی اور اس کی صعوبت میں اضافہ کرتی راحت سکون کو کہا جاتا ہے صعوبت تکلیف کو کہا جاتا ہے صعوبت خانہ عقوبت خانہ تو مطلب یہ گہرا جملہ ہے فلسفیانہ جملہ ہے یاد رکھے کہ جب انسان صرف تکلیف ہی تکلیف دیکھتا ہے زندگی میں تو وہ زندگی سے دلبرداشتہ ہو جاتا ہے وہ اس زندگی کے ختم ہونی کی عرض کرتا رہتا ہے لیکن جو شخص نعمتوں میں پلا بڑا ہو مختلف قسم کی آسائش اور راحت اسے نصیب ہو تو اس شخص کو جب کوئی بیماری آ جاتی ہے یا جب اس کے سر پر موت کے بادل منڈلانے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو وہ راحتیں وہ اس کا گھر وہ اس کی گھاڑی اور وہ اس کی عش و عشرت کے روز وہ سب اس کو ایک ایک کر کے اس کو یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اختل یہ بھی ایک نفسیاتی یعنی مرتے ہوئی شخص کی نفسیات کا اظہار ہے مرتے ہوئی شخص کی نفسیات نگاری ہے اس کے ماں باپ اس کو بچپن ہی سے داغ مفارقت دے گئے تھے داغ مفارقت یعنی وہ مر گئے تھے وہ ان سے جدا ہو گئے تھے معلوم نہیں اس کی پرورش کس خاص شخص نے کی تھی بس وہ ایسی ہی ادھر ادھر کی ٹھوکرے کا تھا اس عمر تک پہنچ گیا تھا اور ایک کارخانے میں ملازم ہو کر پچیس روپے ماہوار پر انتہا درجے کی آفلاس انتہا درجے کی آفلاس زدہ زندگی گزار رہا تھا تو پچیس روپے اس کی تنخواہ تھی اس تنخواہ میں گزارا چونکہ بہت زیادہ مشکل تھا تو وہاں عموماً ایک وقت یا ایک دن کے بعد دوسری دن اس کو کانا نصیب ہوتا تھا اسی طرح اس کا لباس جو تھا وہاں نہیں تھا جو ہونا چاہیئے تھا دل میں ٹی سے نہ اٹھتی تو وہ اپنی تندرستی اور بیماری میں کوئی نمائیہ فرق محسوس نہ کرتا کیونکہ صحت اس کی کبھی بھی اچھی نہیں تھی تنگ دست انسان تھے مسئیبتوں اور مشکلاتوں میں پلے بھڑے تھے چونکہ اس کے دل میں بہت زیادہ دھرد ہو رہا تھا اس لئے اس کو کچھ اندازہ ہوا کہ وہ بیمار ہے ادروائز اگر ہم اس کی زندگی کو ایزہول دیکھ لیں تو اس نے شاید کوئی ایک دن بھی ایسا نہ دیکھا ہو جس میں اسے کسی مصیبت کا کسی درد کا سامنا نہ کرنا پڑا کوئی نہ کوئی آرزہ اسے ضرور لاحق رہتا شام تک اسے چار ٹیکیں لگ چکے تھے اکسیجن ہٹا لی گئی تھی دل کا درد کسی قدر کم تھا اس لئے وہ ہوش میں تھا اور اپنے گردوپیش کا جائزہ لے سکتا تھا وہ بہت بڑے وارڈ میں تھا جس میں اس کی طرح اور کئے مریض لوہے کے چارپائیوں پر لیٹھے تھے نرسے اپنے کام میں مشغول تھی اس کے داہنے ہاتھ نو دس برس کا لڑکا کمبل میں لپٹا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا اس کا چہرہ تمتم آ رہا تھا تو یہ بھی منظر نگاری ہیں وارڈ کی تصویر لفظوں کی ذریعے بنائے گئی ہیں اور ان تصویروں میں نرس کہ اس کے جذبات کو بھی ہم محسوس کر سکتی ہیں اسی طرح اختر کے ساتھ والے بیٹھ پر جو مریض لیٹھا تھا چھوٹا بچہ تھا نو دس برس کا بچہ تھا اس کا چہرہ تمتم آ رہا تھا تو اس بچے کے جذبات کو بھی ہم محسوس کر سکتی ہیں تصویر بناتے ہیں اور ایسی تصویر بناتے ہیں کہ اس میں کیفیات اور جذبات اور احساسات کا رنگ بھی ڈال دیتے ہیں السلام علیکم لڑکے نے بڑی پیار سے کہا نئے مریض نے اس کی پیار بھری لہجے سے متاثر ہو کر جواب دیا والیکم السلام لڑکے نے کنبل میں کروٹ بدلی بھائی جان اب آپ کی طبیعت کیسی ہے نئے مریض نے اختصار سے کہا اللہ کا شکر ہے لڑکے کا چہرہ اور زیادہ تمتمہ اٹھا تمتمہ اٹھا سرخ ہو جانا خوشی کی وجہ سے کھل جانا آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے آپ کا نام کیا ہے میرا نام نئے مریض نے اسکرہ کر لڑکی کی طرف برادرانہ شپت سے لیکھا میرا نام پوچھتے ہیں یعنی زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی نے اس کا احترام کیا ہے اس کا نام پوچھا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بن چکا ہے تو اس لیے اس نے برادرانہ شپت کی وجہ سے اس کی طرف دیکھا اور اپنا نام بتایا کہ میرا نام اخبر ہے میرا نام منظور ہے یہ کہہ کر اس نے یک نم کروٹ بدلی اور اس نرس کو بکارا جو ادھر سے گزر رہی آپا آپا جان نرس رک گئی منظور نے ماتے پر ہاتھ رکھ کر اسے سلام کیا نرس قریب آئی اور اسی پیار کر کے چھلی گئی تھوڑی دیر بعد آسیسٹنٹ ہاؤس سرجن آیا منظور نے اس کو بھی سلام کیا ڈاکٹر جی السلام علیکم ڈاکٹر سلام کا جواب دے کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے باتی کرتا رہا جو ہسپتال کے بارے میں تھی تو یہاں بھی اس منظور کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ منظور ایک اقل مند اور ہشیار لڑکا ہے اس کا مشاہدہ بھی بہت تیز ہے اور ہسپتال میں کوئی ایک مہینہ اس کو ہوا ہے تو وہ ایک ایک مریض کا نام بھی جانتا ہے اور ان کے دوائیوں سے بھی واقع ہے حتیٰ کہ ڈاکٹروں کے ساتھ اور نرسوں کے ساتھ بھی اس کی جان پہچانا بن گئی ہے منظور کو اپنے وارڈ کے ہر مریض سے دلچسپی تھی اس کو معلوم تھا کس کی حالت اچھی ہے اور کس کی حالت خراب ہے کون گیا ہے سب نرسی اس کی بہنی تھی اور سب ڈاکٹر اس کے دوست مریضوں میں کوئی چچا تھا کوئی مامو اور کوئی بھائی یعنی جو مریضوں اس سے عمر میں بڑے تھے ان کو وہ چچا یا مامو کہہ کر بکھارتا تھا سب کے ساتھ اس نے ایک تعلق پیدا کر دیا تھا اور جو اس کے ہم عمر تھی ان کو وہ بھائی کہہ کر بکھارتا تھا یعنی ان کے ساتھ اس نے بھائی جیسے تعلقات پیدا کیا تھے سب اس سے پیار کرتے تھے اس کی شکل و صورت معمولی تھی اطلب نہ وہ اتنا زیادہ خوبصورت نہیں تھا مگر اس میں غیر معمولی کشش تھی ہر وقت اس کے چہرے پر تمتما ہٹ رہتی جو اس کی معصومیت پر حالے کا کام دیتی تھی حالہ چاند جب بادلوں میں ہوں تو اس کے گرد ہم روشنی کا ایک دائرہ دیکھ سکتے ہیں اس کو حالہ کہا جاتا ہے اسی طرح جو مقدس چہرے دکھائے جاتے ہیں ٹی وی پر یا ویسی ان کی تصویر بنائی جاتی ہیں تو ان کے گرد بھی ایک حالہ سا بنا دیا جاتا ہے روشنی کا ایک دائرہ بنا دیا جاتا ہے تو یہ جو منظور ہے مطلب شکل سے اتنا خوبصورت تو نہیں تھا لیکن اس کی معصومیت جو تھی اس نے اس کے چہرے کے گرد ایک حالہ سا بنایا تھا وہ ہر وقت خوش رہتا تھا بہت زیادہ باتونی تھا باتونی باتیں کرنے والا مگر اختر کو حالانکہ وہ دل کا مریض تھا اور اس مرس کے باعث بہت چڑھ چڑھا ہو گیا تھا یادہ کہ دل کے مریض جتنی بھی ہوتے ہیں ان میں چڑھ چڑھا پن زیادہ ہوتا ہے اس کی یہ عادت کھلتی نہیں تھی یعنی اس کی ان باتوں بہت زیادہ باتوں کی عادت اس کو ویسے اچھی نہیں لگتی ہیں دل کے مریضوں کو لیکن اختر جو تھا اس کو یہ بری نہیں لگتی تھی چونکہ اس کا بستر اختر کی بستر کے پاس تھا اس لئے وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس سے گفتگو شروع کر دیتا تھا وہ چھوٹے چھوٹے معصوم جملوں پر مشتمل ہوتی تھی بھائی جان آپ کے بہن بھائی ہیں میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا لڑکا ہوں آپ کی دل میں اب درد تو نہیں ہوتا آپ ٹھیک ہو جائیں گے دودھ زیادہ پیا کریں میں بڑے ڈاکٹر جی سے کہوں گا وہ آپ کو مکن بھی دیا کریں یہ اس کی محبت ہے اختر کے ساتھ اور اس کی ہمدردی ہے حالانکہ دل کے مریضوں کیلئے مکن جو ہے وہ زہر قاتل ہے بڑا ڈاکٹر بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا جب صبح راؤن پر آتا تو کرسی منگا کر اس کے پاس تھوڑی دھیر تک ضرور بیٹھتا اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا اس کا باپ درزی تھا دوپہر کو پندر بیس منٹ کیلئے آتا سخت افراتفری کے عالم میں اس کیلئے پھل وغیرہ لاتا اور جلدی جلدی اسے کھلا کر اور اس کے سر پر محبت کا ہاتھ پھیر کر چلا جاتا شام کو اس کی ماں آتیا اور برقہ وڑے دیر تک اس کے پاس بیٹھتی رہتی منظور کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا والد جو تھا وہ درزی تھا اور اس کی والدہ بھی مطلب کوئی غریب خاندان سے ان کا تعلق تھا ایک مہینہ اس کو ہسپتال میں ہوا تھا تو اب گر ہستی کے کام بھی چلانے تھے تو وہ ایک گھنٹے دو کیلئے ان کے پاس آتے اور پھر اس کو چھوڑ کر واپس چلے جاتے اختر نے اسی وقت اس سے دلی رشتہ قائم کر لیا تھا جب اس کو سلام کیا تھا یاد رکھیں کہ سلام میں یا first impression as the lost impression دل میں جو بات ہو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے یاد رکھیں کہ سلام یا اقتدائی کلام جو بھی ہو اس میں اگر خلوص ہو تو اس میں اثر ہو جاتا ہے اور مخاطب فوراً اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اس میں خلوص ہے یا نہیں ہے اس سے بات کرنے کے بعد یہ رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا دوسرے دن رات کی خاموشی میں جب اسے سوچنے کا موقع ملا تو اس نے محسوس کیا اس کو جو افاق کا ہوا ہے منظور ہی کا موجزہ ہے یعنی پہلے تو اس کو یہ یقین نہیں تھا کہ وہ زندہ بچے گا بھی یا نہیں بچے گا لیکن اب وہ زندہ بچ گیا تھا اور اس کو آرام بھی محسوس ہو رہا تھا اور دل ہی دل میں یہ سوچتا تھا کہ یہ منظور جو میرے پڑوس میں پڑا ہے بیمار ہے ان کی بھاتوں کی وجہ سے ان کی محبت کی وجہ سے ان کی دعاؤں کی وجہ سے میری جو تکلیف تھی وہ مجھے کم محسوس ہوتی ہے اور وہ ختم ہو چکی ہے حضرین یہ ایک لمبا افسانہ ہے ایک نشست میں اس کو پڑ نہیں سکتے اگرچہ افسانی کی تعریف میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ اس کو ایک نشست میں پڑنا چاہیے لیکن ہم نہیں پڑ سکتے ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا اس لئے میں اجازت چاہتا ہوں لیکن اگلا جو حصہ اس افسانے کا رہتا ہے وہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ مکمل کر دیں گے پیج نمبر فیفٹی ایٹ پر ہم اس وقت موجود ہیں تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن اجازت سے پہلے آپ کو یہ یاد دہانی کھرا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارا ہر لیکچر آپ کو بروقت مل سکے اور آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو سکے اجازت چاہتا ہوں اللہ لگے احبان